السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزوان محمد شرف الدین سچی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ہماری آج کی یہ خبر ہے مہاراسترہ بمبئی سے ویسٹ باندرہ میں ایک نوجوان لڑکے کو سلمان خان کے باڈی گارس نے بڑی بے دردی سے پیٹا اس طرح سے شوشل میڈیا پر نیوز وائرل ہو رہی ہے وہیں پر پہنچے ہمارے بائک اللہ کے ایم ایل اے وارس پٹان صاحب پہنچ کر انہوں نے بھی حلہ مچایا پھر وہاں سے سلمان خان کے باڈی گارٹ آئے اور اس بچے سے معافی چاہیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سلمان خان کے باڈی گارٹ نے اس بچے کو کیوں مارا کیا سلمان خان کے باڈی گارٹوں کو پاگل کتے نے کانٹا تھا جو اس نے آکے اس بچے کو پیٹا یا پھر سلمان خان کے نام سے کچھ پولیٹیشن لیڈرز ان کے نام سے اپنا نام جوڑ کر اپنی ٹی آر پی برانا چاہ رہے یا اپنا نام کو کچھ اور روشن کرنا چاہ رہے اب سوال یہ اٹھتا ہے بھئی آفٹر آل سلمان خان ہے کون ایک سیلیبریٹی ہے بھئی ایک سیلیبریٹی ہے ایک ناچنے والا انسان ہے جس کو دنیا جو ہے کسی کا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے تو جاتا فیلیم دیکھتے ہیں وہ ایک فیلیم ایکٹر ہے سلمان خان کی بس اتنی ہی پہچان ہے آپ اس کو دیکھنے کے لیے ڈھکلیاں کھاتے ہیں لوگ گل پڑتے ہیں لوگ ان کے ایک لکھ کے لیے نا جانے کیا کیا کرتے ہیں ہے کون بھائی پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مار کھانے والا لڑکا مسلم تھا وارس پٹا نے اس مسلم لڑکے کو لے کر بڑا حلہ مچایا اگر آپ مسلم ہیں تو مجید میں جاؤ نماز پڑھو دعا کرو اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرو یا اللہ کے غریب ہونے کی کوشش کرو ایک سیلیبریٹی کے پیچھے سلمان خان سلمان خان کون ہے جب بھی آپ کا منگرہ یوٹیوب کھلو سلمان خان کو دیکھ لو اس کے گانے دیکھ لو اس کے لڑی دیکھ لو اس کے لیے اب سننے میں یہ آیا ہے کہ سلمان خان کے چھوٹے بھائی سویل خان کے بیٹے کا بڑے تھا بڑے پارٹی منائی جا رہی تھی وہاں پر کئی جانی مانی ہستیاں وہاں پر ترشیف لائے تھے تو ان کو دیکھنے کے لیے یہ لوگ وہاں پر گئے اور شاید ہو سکتا کچھ بتمیزی کرنے لگے تو سلمان خان کے باڈی گارڈ نے اس لڑکے کو پیٹا پھر اس کے بعد اقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ کر اس لڑکے سے معافی بھی چاہ رہے پرحال یہ ہے اقیقت اور یہ ہے سچائی اس ریپورٹ کی لوگ اس کو الگ انداز میں پیش کر رہے ہیں جس کے اقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں ریپورٹ ہاں پہ کھڑا ہوں سلسبری پارک پالی پہ دو بچے لوگ کو باؤنسر لوگ نے لٹا لٹا کے مار آیا ہمارے بچے لوگ کو یہاں پورا پبلیک کھڑا ہے تم آجاو ابھی ادھر لے تو بہت بڑا پروپلم ہوئے گا کل میں کمیشنر کے پاس بھی جائے گا کمپلین کرنے والا ہوں ادھر پارٹی کر رہے ہیں باؤنسر لوگ آ کے سولہ سولہ سال کے چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کو مار رہے ہیں ہم لوگ چپ چپ بیٹھنا گھر میں آجا بس آجا کیدھر ہے تو آہو بھلا آگیا بھلا لوگ ڈینیل کو دیکھے پہلا اس کو آرے سکارا دیکھو باؤنسر کا نام کیا ہے ڈینیل ڈینیل کھا ہے وہ کدھر ہے کدھر ہو کمپنی کس کی کوندھی کمپنی کا باؤنسر کھا ہے کچھ گئو کس کی مجھے پاکنی سے اس کو پہلی نمکہ سکارا مجھے پیش اس کو پہلی نمکہ دے ہیں پیش آئی ہے یہاں آنے تو آنے تو آنے تو نکال آئے تو بمپی کے حضر کے بار بھی جا سکتا ہے وہاں سے بھی لائیں گے آؤ سر شندے صرف سلام صرف 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 رہے نے آپ سے باؤ تکیا صرف ڈینیل او ابھی ریکو ایسا ہے یہ بچہ کدھر گیا ہو ایدر ہے اس کی عمر دیکھو کتنے سال کا یہ ہے چھوٹا سا لڑکا ہے دوسرا یہ ہے یہاں کے جو باؤنسر لوگ آئے ہیں ان لو کو مار ابھی ایسا مارنے کا مسلمان دیکھا مارو ہم بیٹھا ہے نا ہم بیٹھا ہے نا ہم بیٹھا ہے مریں گے ہمارے پانچ ساتھ چھوڑے گا نہیں اس کو جو بھی ڈینیل گر کے لڑکا ہے یہ سب تکرار کہاں کے لیے ابھی تم ادر آیا ہے نا ایک منہ ایک منہ ایک منہ چھوڑے گیا پونڑ کچھوڑا ہے اس کو لانا اس کو لانایاںnga پر سے بھولانا بچے لوگ کو مر رہے ہیں کدر کدر مارا تیرے کو کسا مارا بہر کے بندے لوگ بول رہے ہیں بہر کے بندے لوگ بول رہے ہیں اس کو بھی جمع کر رہوں گا بہر کے بندے لوگ 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 بہر کے بندے موسیقا 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 ہے اس نے سب دیکھا ہے بھائی چل بول دے بول دے ٹکلے بول دیکھیں بھائی ھوٹ پوچے بھائی چل کے بھائی چلے کیا؟ موسیقی 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 بھائر کا بندہ ہے اس نے بولا ادھرہ کیا وہ بولتا ہے یہ بھائر کا بندہ ہے بھائر کا بندہ ہے اس سے بات کرلو نہیں ہے یہ کیا ہوا بیٹا بھائر کیا ہوا یہ گاڑی جارہا تھا اس میں ہوں سب لوگوں کو رکا رہا ہے گالی دیکھے گالی دیکھے گالی دیکھے گی چلو آج کے بعد دینی لیل بچے بھائی کایساں دوسری بار یہ بھی مدغلی مدغلی مغلی مارنے کا اور ہوں نے پولیس کو بھی اپنے مارنے کا یہ نہیں بولنا کہ میکو پولیس کا حق ہے مارنے کے لیے نہیں 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 روکتے آپ ایک ہوں میرے کیاک楼 نے ہماری مارنا ہماری مرا ہے ابھی سر کئیسا آپ پولیس والے رہے کے نہیں مار رہے یہ مار رہا ہے شکل نہیں لیے بھائینا یہ ہم لوگ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جناب غازی کیڈنی سیمٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیت بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد شل دبل نین دبل سکس نین تری zero eight to four یا نین تری nine one three two six two six one